موسیقی موسیقی مزید دیکھتے ہیں نور جمالی کی اس ریپورٹ میں گڑی خیروں میں موجود جیٹ سو سالہ پرانا قدیمی مینار موجود ہے جو کہ دوہزار دست کے سلاب اور گدش تاتو پانی بارش کی وجہ سے خستہ علی کا شکار ہو چکا ہے جبکہ دلہ جے کاباد کی انتظامیہ کی جانب سے دوہزار دست کے سلاب کے بعد اس کو قومی ورثہ میں شامل کرنے کے باوجود مذکور امینار کی مرمت و بحالی کے لیے ابھی تک کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بسکلی یہ جو مکبرہ ہے یہ آج سے کوئی تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا جس کے لیے مزدور ایران سے لے کے ہندوستان سے آئے تھے لیکن آج ہمارے اس علاقے کی یہ حالت ہے کہ سلاب کے بعد سے یہ جو ہمارا مکبرہ ہے یہ انتہائی بدحالی کا شکار ہے یہ جو مکبرہ ہے یہ بسکلی صرف گڑی خیروں کی نہیں بلکہ یہ پورے جیکباباد اور سندھ کا ورثہ ہے یہ ہماری شان ہے ہماری ثقافت ہے اس کے اندر جو کہ ایک بد نظری کے تھرو اس کو انہوں نے فوکس نہیں کیا یا کسی بھی وجہ سے اس کو اگنور کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ اس کا روز بروز جیسے بارشیں ہوتی ہیں ہوا چلتی ہے یا توفان آتے ہیں تو اس کو انتہائی ڈیمیج دن بہ دن اس کا بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم کے لیے جو کچھ وہ کر سکیں وہ کریں کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ مٹ گیا تو یہ دوبارہ بن نہیں سکتا اس کی جو تاریخ ہے وہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمارے گزارش ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس ورثے کو بچائیں اور سندھ کی ثقافت کو بچائیں اور ڈاکھوں گھٹھی یعنی ان کے گورنمنٹ یوں ویڈنوہات وہ قومی ورثے میں وہ ویڈنوہا اور یا گورنمنٹ کے اپیل تھا کہیں یا مہربانی کریں اساسا یہ تعاون کریں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ ڈی سی جے کابا نوٹس لے کر قدیمی ورثہ کو مٹنے سے بچائے اور جلد اس کے بحالی کا کام کروا کے ہماری بیچینی ختم کی جائے کیمیرمنٹ ٹیم کے ساتھ نور جمالی آر این این نیوز گھڑی کرو خانپور میں ڈکیٹی کی بڑتوی وارداتوں کے ساتھ موٹر سیکل شور گینگ بھی سرگرم پولیچ رائم کنٹرول کرنے میں ناکام شہری سراپا احتجاج بن گئے تانہ سیٹی کی حدود جناہ ٹاؤن سے دندہارے نامعلوم چور شہری کا موٹر سیکل لے اڑے متعصہ شہری زبیر کے مطابق زبیر نے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کر کے گھر ہی گیا تھا کیچور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا متعصہ شخص نے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے خانپور میں تیز رفتار مسافر کوچ بے قابو ہو کر رہ گر پر چڑھ دوڑی تیرہ سالہ نوجوان شدی زخمی ہو گیا حادثہ گزشتہ روز مرید چوکے قریب پیش آیا جس میں بستیاں پتافیاں کے رہائشی تیرہ سالہ نوجوان سلمان کو تیز رفتار مسافر کوچ نے کچل دیا تھا زخمی سلمان کو شدید زخمی حالت میں تیزیل ہیڈکوٹر ہسپتال خانپور سے شیخ سید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا مگر زخمی نوجوان زخموں کی تاب نالات ہوئے جانبک ہو گیا مقتول کے والد مقتیار کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈرائیور کو موقع سے پکڑ کر سٹی پولیس کے حوالے کیا تھا مگر سٹی پولیس نے ملزم کے ساتھ ساز پرس کر کے چھوڑ دیا گڑی خیروں میں اسگریہ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن پاور اسگریہ ارگنیزیشن پاکستان کا ولایت علی کے انوان سے جنرل بارڈی کا اجلاس سال دو ہزار اکیس کے لیے عدداران کا انتخاب کیا گیا ہیدر برڈ کو تلقہ صدر اسگریہ سٹوڈنٹ ارگنیزیشن پاکستان جنرل سیکٹری زشان ہیدر برڈ سیکٹری حزانہ کے لیے شیراز علی کو منتحب کیا گیا اسگریہ ارگنیزیشن پاکستان کے یونٹ گری ہیرو کے لیے عبداللہ حیدری صدر اگزنفر علی جنرل سیکٹری زفر علی کھنڈ سیکٹری حزانہ سیکٹری ثقافت کے لیے احمد علی حسین اسمیں دیگر احتداران منتحب ہوئے آہر میں نومنتحب قبینا احتداران سے مہمانے حاس نے حلف لیا رو کرتے ہیں لیاقتپور کا چہان واہی راکہ چکیقتی سباسیہ میں گنے کے بیلنے سے لگنے والی آگ نے کئی گھر اجار دیے لیاقتپور میں قیامت کا سما متعدد افراد زحمی زحمے کو تحصیل ہیڈکوارٹر حزپتال منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف علی بھٹی سے جی اشرف آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی لیاقتپور کا نواہی علاقہ ہے چک نمبر کتی عباسیہ میں بیلنے سے لگنے والی آگ نے کہیں گھر اجار دیے لیاقتپور میں قیامت کا سما غیر مسلم اور قلیتیوں پر لیاقتپور کے ظالم جگہ راجہ امتیاز اور آبا چیمہ کی گنڈا کر دیا آروج پر راجہ امتیاز اور آبا چیمہ نے چک کتی عباسیہ میں گنے کا بھیلنہ لگا رکھا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر موجود غیر مسلم تھوڑیوں کی دس سے بارہ جوپنیوں میں آگ لگ گئی دھار فریاد شروع ہوگی تمام جوپنیاں نظر آتش ہو گئی بجلی کے میٹر تک جل گئے گار مسلموں نے پولیس تھانا سٹی لیاقتپور کو تلا دی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن راجہ امتیاز اور آبا چیمہ کا نام سنتے ہی پولیس کے چکے چھوٹ گئے اور اسی دوران راجہ امتیاز کے گنڈوں نے تھوڑیوں پر حملہ کر دیا پولیس تشدد کو دیکھتی رہی لیکن روکنے کی حمد تک نہ ہوئی ایک مرد سراج اور ایک ضعیف اور زخمی ہے اور بے ہوش ہو گئے فار برگیٹ گھنٹوں بعد موقع پر پہنچے ریسکیو وان ون ٹو ٹو بھی راجہ امتیاز کے آگے بے بس نظر آئی بڑی مشکل سے منت سماع سے زخمی اور بے ہوش افراد کو تصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پر منتقل کیا اس موقع پر غریبوں کا کوئی پریسان حال نہیں ظالم جگیرزہ راجہ امتیاز اور آبا چیمہ ایک دہشت کی علامت بنے ہیں غریب تھوریوں کی ہر چیز لٹ گئے افراد افریقہ آلم تھا لیکن غریب افراد کو انصاف نہ مل سکا چکتی اب آسیہ کے تھوریوں اور غیر مسلم قلیتیوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیراعلا پنجاب چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب دی پیو رہیم یار خان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف فرام کیا جا اور راجہ امتیاز اور آبا چیمہ کے مظالم سے نجات بھی لائی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بیٹی آر این این نیوز لیا قطبور بہت شکریہ اشرف علی بیٹی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے جہاں پیٹرولنگ پولیس نے اپنی مہانہ کار کردگی ریپورٹ شیری کر دی جس میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف نجائز اسلام انشیات شراب سمیت مختلف نویت کے ایک سو چالیس مقدمات درج کروائے اور جرائم پیشہ ناصر سے چار عدد کاربین بارہ بور دو عدد ریپیٹر دو عدد گنز بارہ بور آٹھ پیسٹل تیس بور ریوالور بتیس بور کے ساتھ بیس عدد گولیاں برامت کی گئی اور تیرہ عدد کارتوس سات سو چھبیس لیٹر شراب گیارہ ہزار چھے سو متالیس گرام چرس چوالیس سو گرام بھنگ اور ایک عدد چوری شدہ بکری مالیت پچیس ہزار پر برامت کی اور تین سو پچیس افراد کو ہیلپ فراہم کی گئے سولہ گمشدہ بچوں کو ان کے برسہ کے حوالے کر دیا گیا ڈی ایس پی پٹرولنگ زفرگاہ نمرین منیر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارچ دو ہزار اکیس میں پٹرولنگ پولیس زلام زفرگڑ کی کارگرد کی پنجاب کے تمام اصلاح میں سب سے نمائے رہی مزید کہا کہ پٹرولنگ پولیس شہرہوں کو محفوظ بنانے اور وامو ناس کی جان و مال کے حفاظت کو یقینی بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے لالیا میں پولیو کی ٹیم پر قاتلانہ حملہ پولیو برکرز نورشیر احمد شدید زفنی حالت میں ٹی ایچ کے اسپدال منتقل مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک صدیق حیدر سے جی حیدر بتائے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے بلکل لالیا میں بھی پانچ روزہ شروع انصداد پولیو مہم کی ٹیم پر قاتلانہ حملہ حملہ یوسی پانچ جبانہ کے علاقے موزہ وینوکا میں کیا گیا حملہ اس وقت کیا گیا جب بلکل کی ٹیم بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے تھے ریاض نامی کے گھر پہنچے جس پر ریاض نامی شخص نے تیش میں آ کر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا ڈنڈے سر میں لگنے سے پولیو ورکر نوشیر بھی ہے کوئن ٹی ایس کیو اسپتال لالیا پنچایا گیا اس پر ڈپٹی ڈسٹیک ہیلتھ ڈاکٹر شفقت رمان بھی باکہ پر پہنچ گئے اتنا ملنے پر ڈی ایس پی لالیاں بوانا اور تھانا لالیاں کے ایس اچو پلیس نفری کمرہ بھی پہنچ گئے ٹی ایس کیو اسپتال پہنچ گیا جہاں پر ضلوری کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جی بہت شکریہ ملک صدیق حیدر حمد افصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہاں ملک بھر کی طرح جہلم بی بی کرونا کے بار تیز شہریوں کے جانب سے ایس او پیس کی خلاف ورزیات جاری جہلم میں مزید آج سترہ فراد کو کرونا ویرس ہو گیا کرونا ویرس کے انچاس ممکنہ مریض ڈسٹیک ہیڈکوارٹ ہسپتال مزیر علاج تمام مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات فرام کی جاری ہیں آج مزید آٹھ کرونا ویرس سے متاثر مریض احتیاب ہوئے آج مزید ایک کرونا ویرس سے متاثر مریض جانبک ہوا اس وقت کل کرونا ویرس سے پچاس اموات ہوئی کرونا ویرس کی تیسری لہر میں اب تک کل کرونا ویرس کے مشتبہ افراد بارہ ہزار ساتسو باسٹھ کے نمونے لے کر لیبارٹی بجوائے ہیں جن میں سے تین سو نانمے افراد کی رپورٹ مصبت آئی کرونا ویرس کی تیسری لہر میں اب تک نام وات ہوئی ہیں رو کرتے ہیں کھلوڑ پکا کا جہاں فرنڈ لائن پر لڑنے والے وسیحہ کے حلاف انتظامے کا ناروان سلوک سامنے آیا 35 سال سے ایک ہی دکان میں انسانیت کی حدمت کرنے والے ڈاکٹر تاہرم سعود کو منسپل کمیٹی کی دکانوں سے بے دخل کر کے سمان باہر پھینک دیا کہرور پکا تحصیل انتظامیہ کا کرونا کے خلاف فرنڈ لائن پر لڑنے والے مسیحہ کو دکان سے بے دخل کر دیا تحصیل منسپل ایڈمنسٹریشن کی عملے نے پیرا میڈیکل اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر تاہرم سعود کی دکان سیل کر دی ڈاکٹر سے ناروان سلوک پر تحصیل ہیڈکوٹر کے پیرا میڈیکل سٹاف نے آؤٹڈور میں کام بند کر دیا ہسپتال میں آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پیرا میڈیکل اسوسییشن کی جانب سے ڈاکٹر تاہرم سعود سے ناروان سلوک پر انتظامیہ کے خلاف غم و غصے کا اصحار پیرا میڈیکل اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر مقبول حسین کا کہنا تھا کہ پیرا میڈیکل کے صدر کے خلاف زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی مسیحی برادری اسٹر کا تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ڈی سی جہلم راو پرویز اختر نے خصوصی شرکت کی اور مسیحی بین بائیوں میں مٹھائی اور پھول بھی تقسیم کیے اس سوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد نمان سے جی نمان اگاہ کیجئے کے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل مسیح برادری کا تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ایسو پیز کو مند نظر رکھتے ہوئے منایا گیا ڈی سی جہلم راو پرویز اختر نے حصوصی شرکت کی اور مسیح بین بائیوں میں مٹھائی پھول تقسیم کیے اسی موقع پر ڈی سی جہلم کا کہنا تھا کہ ہم مسیح برادری کے ساتھ کھرے ہیں ان کی خوشی غمی میں برابر کے شریک ہیں اور مسیح برادری کی تنہاؤں کا مسئلہ بھی حالکار دیا گیا مسیح برادری کی صفائی کے عملے سمیت سب میں مٹھائی تقسیم کی گئی مسیح برادری میں اس موقع پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا مسیح برادری نے ڈی سی جہلم راو پرویز اختر اور پوری زلی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جی بہت شکریہ محمد نمان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سنیت ہاتھ کونسل ماتلی کے ذریعتمام اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاہی کرنے والے عمر جلی کے حلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں مقام علماء اکرام کے علاوہ عام شہروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کی قیادت سنیت ہاتھ کونسل ماتلی کے رہنما مولانا عبدالعزیز نظامانی حافظ نور مصطفیانی کی کلپ چوک پر ریلی ایک بڑے احتجاجی جلسہ میں تبدیل ہو گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اللہ کی شان میں گستاہی کرنے والے عمر جلیل کو گرفتار کر کے قرار باقی سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ایمان کو مزید نہ آزمائے جائے ریلی میں مشترکہ قرارداد کے ذریعے گستاہی کے مرتقب عمر جلیل کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا حکومتی احکامات پر ہر یونین کونسل حملہ صفائی برتی کرے گی بوٹو کالونی علاوہ بات کی صفائی کے حوالے سے بوٹو کالونی سے آئے ہوئے مکینو احکامات جاری کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف علی برتی سے جی اشرف اگاہ کیجئے گا کیا تفسیلات ہم کے پاس یہ سوالے سے جی لیاقت پر حکومتی احکامات پر یونین کونسل حملہ صفائی برتی کرے گی بوٹو کالونی علاوہ بات کی صفائی کے حوالے سے بوٹو کالونی سے آئے ہو مکینو اور سماجی شخصیہ سے چیف آفیسر نصراللہ ملک کی گفتگور فوری طور پر عملہ صفائی کو بوٹو کالونی بھیجنے کا حکمات جاری بوٹو کالونی علاوہ بات میں صفائی کے مسئل حل کے لئے سماجی شخصیت اور قانونی مکینو پر مشتمل دفت عبدالخالق محمد اکبر خان سہیل احمد ادنان چاندی طالب حسین چودری محمد اکتر حسنین عباسی نے چیف آفیسر مینسیپل کمیٹی لیاقت پر نصراللہ ملک سے ملاقات کی اس موقع پر نصراللہ ملک نے کہا کہ حکومتی حکمات ملتے ہی ہر جونئر کو کانسل عملہ صفائی بھر دی کرے گا اور انہوں نے بھوٹو کالونی علاوہ بات میں سیورج سسٹم حال کرنے اور گندگی اٹھانے کے لئے فوری طور پر عملہ صفائی کو بھیجنے کے حکمات جاری کر دیئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بیٹی آر این این ای نیوز لیاقت پور بہت شکریہ اشرف علی بیٹی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے آر این ای نیوز رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میرا آنا امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں گجڑاوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کچھ مر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات درائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھوتا نہیں